ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین اے لامہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست نازم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور فٹ فٹ ہوں گے دوستو آج آپ سے بہت خاص بات شیئر کرنی تھی جو جو لوگ رومانیا جانے کے خواش مند ہیں یہ ان کے لیے ہی شپیشل خبر ہے جن دوستوں کے سال سال ڈیڈر سال ضائع ہو گئے ہیں اور ان کے ابھی تک ورک پرمٹ نہیں آئے یہ ویڈیو خاص طور پر میں انہی بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کا بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو ابھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا بھی اتنا ٹائم ضائع نہ ہو اچھا تو دوستو جو لوگ چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے دوستو بھائیو جب بھی ہم ورک پرمٹ کسی اجنٹ کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں پہلے تو دوستو ایک بندہ جا کر انہیں کاغذ دیتا ہے وہ تو ایک بندے کے کاغذ تو آگے پہنچاتے نہیں ہے وہ پانچ چھے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں بلکہ وہ دس لوگوں کا ایک گروپ بناتے ہیں جب پہلا بندہ کاغذ دیتا ہے تو اجنٹ آر دس بندے کا انتظام کرتے کرتے آپ کے ڈیر سے دو ماہ زائع کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر آگے والے اجنٹ کی باری آ جاتی ہے پھر وہ اپنے گروپوں کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے پاس کتنے گروپ ہوں گے تو پھر میں آگے رومانیا لے کے جاؤں گا رومانیا ڈاکومنٹس پنچاؤں گا اور اسی انتظار میں بھی ایک دو اور ماہ زائع ہو جاتے ہیں اور رومانیا ڈاکومنٹس پنچاتے ہوئے وہاں کمپنی ڈونڈتے ہوئے بھی اور وکیل کرتے ہوئے بھی کم سے کم ایک ڈیر مہینہ پھر لگ جاتا ہے اس طرح تو آپ کے چھے مہینے تو اسی طرح ہی زائع ہو جاتے ہیں ابھی کاغذ صحیح جگہ پہنچے بھی نہیں تو آپ کے چھے ماہ زائع ہو گئے یہ تو میں اپنے اندازے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ ایک اجنٹ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پڑے رہتے ہیں کافی کافی عرصہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پہلے والے جنٹ کے پاس ہی چھے چھے ماہ پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے پیسے لے چکے ہوتے ہیں اور باقیوں کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا مکمل گروپ بن جائے تاکہ ایک ہی دفعہ پیمر دینی پڑے اور کم پیسوں میں ان کا کام ہو جائے اور آگے والا جو گروپ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح پانچے مہینے لگائی جاتا ہے کیونکہ ان کو تو اپنے کام سے غرض ہے کیونکہ ان کا یہ کاروبار ہے اور وہ آپ سے پیسے تو لے چکے ہیں آپ کا ٹائم ضائع ہو یا نہ ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوستو بھائیو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے موٹے اجنٹوں سے ملنے کی بجائے اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے دوستو کوشش کریں آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا بھائی آپ کا کزن کوئی محلے دار اور رومانیا میں کام کر رہا ہے تو اس کے ذریعے اپنا ورک پرمٹ اپلائی کریں کیونکہ وہ ڈریکٹ کمپنی کے اونر سے بات کر کے آپ کا ورک پرمٹ کروا دے گا ایسے ہر دوست بھائی کر رہے ہیں اس طرح آپ کا صرف ڈیر ماہ لگے گا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ جس کے تھرو بھی کروائیں اسے کہیں کہ مجھے سم میشن فارم لازمی دے اس پر پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کب ڈاکمیٹس آپ کے وہاں جمع ہوئے ہیں اور کب آپ کا ورک پرمٹ ایشو ہوگا اور کس ڈیٹ تک آپ کو ملے گا یہ رسید اگر آپ کے پاس آ جائے تو کوئی بھی آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر سکتا کیونکہ عام روٹین میں تو کوئی بھی ایجنٹ آپ کو سم میشن فارم نہیں دے گا کیونکہ اس کے پاس خود ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے تو آگے والی ٹیم کو دیا ہے اور آگے والی ٹیم نے اگلی والی ٹیم کو دیا ہوتا ہے اس طرح سم میشن فارم کسی کے پاس نہیں ہوتا صرف زبانی کلامی ہی اگلے کو بے فکوف بناتے رہتے ہیں اسی طرح کرتے کرتے پانچ چھ مہینے بلکہ سال تک کہیں کو تو سال ڈیڑھ سال تک بے فکوف بناتے ہیں کیونکہ کم سے کم دو سے تین لاکھ رپیہ تو ان کے ہاتھ میں آ گیا ہوتا ہے جنہوں نے دیئے ہوتے ہیں وہ بچارے پریشان ہوتے ہیں تو دوستو بھائیو میرا مشورہ ہے کہ اگر کوئی اچھا جنٹ ہے جو آپ کو جلدی سم میشن فارم دے دے گا تو اپنے پیسے جمع کروائیں تو ان کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کریں تاکہ آپ کا ٹائم زائی نہ ہو اچھا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا میں نے ویڈیو صرف اس لیے بنائی ہے کہ بہت سارے بھائیوں جن کو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے ان کو جنٹوں نے لارے پہ لارا لگایا ہوا ہے پیسے ان سے لے چکے ہیں تو کوئی اور بھائی ایسے پریشان نہ ہو اچھا دوستو آپ سب کی پریشانی اللہ کی ذات حل کریں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ